ملک احمد خان بچر صاحب آپ نے نائنٹی سکس ووٹس لیے اور ملک محمد احمد خان صاحب آپ نے ٹو ٹو فور ووٹس لیے ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسیملی منتخے بہدے کا حلف اٹھا لیا سپیکر کی نشز بھی سنبھال لی مریم نواز نے تھبکی دی لیگی ارکان نے مبارک بات دی ایوان میں تین سو بائیس ارکان نے رائے شماری میں حصہ لیا نون لیگ کے ملک احمد خان نے دو سو چوبیس ووٹ حاصل کیے سنی اتحاد کانسل کے ملک احمد بچر کو چینوے ووٹ ملے دو ووٹ مسترد ہوئے نون لیگ کے ہی زہیر اقبال ڈیپٹی سپیکر منتخب پنجاب اسیملی میں قائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا مریم نواز کو نون لیگ اور اتحادیوں کی جانب سے وزیر اعلان نامزد کیا گیا ہے سند اسمبلی کے اندر حلف برداری باہر احتجاج کی باری مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف مختلف جماعتوں کے مظاہرے کراچی میں پولیس اور سیاسی کارکنان میں جھڑپیں پولیس کی نرسری پر جمع ہونے والے جے یو آئی کارکنان پر شیلنگ جی ڈی اے کارکنان کی اسمبلی پہنچنے کی کوشش بھی ناکام خواتین سمیت درجن سے زائد کارکن گرفتار پولیس نے تشدد بھی کیا کارساز پر دھڑنا دینے والے دو کارکن زیر حراست جے یو آئی کا کراچی ٹول پر دھڑنا جماعت اسلامی اور پی جائے کا پریس کلپ کے باہر احتجاج سڑکے بند ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم اپوزیشن جماعتوں کا ستائیس پرورے کو پھر احتجاج کا اعلان سندھ بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا گرفتار کارکنان کی رہائی کا بھی مطالبہ حلیم عادل شیخ حافظ نعیم اور سبدر عباسی نے کہا جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بات پھر میرا شہر کراچی میں اس قسم کی سیاست تشدد کی سیاست پارف کر سکتے ہیں یہ ان کی بول ہے ان کا پورا سیاست دھاندلی پہ مبنی ہے وہ آج کل دھاندلی کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں جو جماعتیں دھاندلی کے بغیر نہیں جیت سکتی ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں بلاول بھٹو کا جواب بولے الیکشن مہم کے دوران پی پی کارکنوں پر فائرنگ کرنے والوں کو نشان عبرت بنائیں گے پور تشدد واقعات کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا اعلان کراچی میں جام بہت بچے کے لوہکین سے تازیت کہا آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا پی ٹی آئی ملک کو بہران میں دیکھنا چاہتی ہے اصل چہرہ سامنے آ گیا پی ٹی آئی نے نمبر زیادہ ہونے کے باوجود شہباز شریف کا راستہ نہیں روکا بانی پی ٹی آئی نے وزارت عظمہ کا امیدوار نہ لانے کا فیصلہ کیا شہباز شریف ہمارا اور تحریک انصاف کا شکریہ دا کریں گے شہباز شریف صاحب ضرور ہمیں بھی شکریہ کہے گا مگر پی ٹی آئی کو بھی شکریہ کہے گا زیادہ نمبرز ان کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی کہ شہباز شریف صاحب کا راستہ روکے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا یہ وہ جماعت ہے ان کا خیال میں اگر پاکستان میں معاشی بہران میں اضافہ ہوا تو ان کا سیاست کو فائدہ ہوگا سندھ اسمبلی کے ایک سو سنتالیس نو منتخب راکین نے حلف اٹھا لیا سپیکر آگا سراج دورانی نے اردو سندھی اور انگریزی میں حلف لیا سنی تحاد کانسل کے نو جی ڈی اے کے تین اور جماعت اسلامی کے ایک رکن احتجاجن حلف نہیں اٹھایا اجلاس میں شہید بین ازر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا وزیر علیہ السن کا انتخاب چھبیس فروری کو ہوگا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا چناؤ آج ہوگا سپیکر کے لیے او ایس قادر اور سوفیہ شاہ مدد مقابل ڈیپٹی سپیکر کے لیے انتھنی نوید اور راشد خان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کا بلا مقابلہ انتخاب کے لیے ایمکی ایم سے رابطہ کاغذات واپس لینے کی درخواست قومی اسمبلی کا اجلاس چھبیس فروری کو بلانے کا فیصلہ پہلے روز نو منتخب برکان کی حلف ورداری ہوگی وزیر آزم سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے لیے ایم این اے کارڈ لازمی قرار صدر مملکت کا انتخاب نو مارچ کو ہوگا آسف علی زرداری نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس اٹھائیس فروری کو طلب گورنر نے اسمبلی پر دستخط کر دیئے نامزد وزیر علا علی امین گنڈاپر کی پولیس کو وارننگ کہا اپنی اصلاح کر لیں یا سزا کے لیے تیار رہیں چاروں صوبوں میں سب سے اچھا وزیر علا بننے کی کوشش کروں گا بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بھی اٹھائیس فروری کو طلب نو منتخب ارہکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے آپ نے اتحاد اصلاح فلاح اور معاشرے میں بہتری کے لیے دل لگا کر محنت کرنی ہے اور خود کو انتشار تقسیم گالی گلوچ اور بد تہذیبی سے دور رکھنا ہے انتشار گالی گلوچ اور بد تہذیبی سے دور رہیں پاکستان اور پاکستانیوں کی خدمت کریں نواز شریف کی طلبہ کو نصیحت شریف میڈیکل کالیج شک آن وکیشن میں خطاب کرتے ہوئے بولیں ناکامی کا خوف رکھنے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا نوجوان ہی ملک کو آگے لے کر جائیں گے نامزد وزیراعلا مریم نواز سے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی ملاقات ہوئی پہلی خاتون وزیراعلا نامزد کی پر مبارک بات گورننٹ سے مطالق امور پر بریفنگ دی بولے امید مریم نواز مجھ سے بہتر کام کریں گی نو سو ارب کا سرپلس چھوڑ کر جا رہے ہیں امید ہے آنے والی حکومت عوام کو ریلیف دے گی ہمیں رشوت کی پیشکش ہوئی مگر ٹھکرا دی بیرسٹر گوہر کے خلاف بیان کیوں دیا تحریک انصاف نے شیرف ظلمروت کو نوٹیز جاری کر دیا دو روز میں معافی نامہ جمع کروانے کی ہدایت جواب تسلی بخش نہ ہونے پر ایکشن لیا جائے گا چیپ جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی امیز موہیم راولپنڈی کی عدالت نے گرفتار ملزم کو جوڈشٹر ایمانڈ پر جیل بھیجوا دیا کراچی میں سٹریٹ کرمنلز قیمتی جاننے لینے سے نہ رکے بنارس پل پر فائرنگ سے مارے گئے دو بھائیوں کی نماز جنازہ آدھا ہر آنکھ اشکبار سپر ہائیوے ملیر اور نورٹ کراچی میں ڈکیتی مضاحمت پر فائرنگ کے واقعات میں چار افراد زخمی کراچی میں روہ سال ڈکیتی مضاحمت پر جام بہاک افراد کی تعداد چھبیس تک جا پہنچی عمر صرف گیارہ سال جرم تھا غربت فیصلہ بات میں مالکان نے مبینہ تشدد کر کے گھریلو ملازمہ آئیشہ کی جان لے لی مقدمہ درچ پولیس نے دو خواتین سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا ٹیکسلہ پولیس نے کچہری کے باہر اپنی عدالت لگا لی ملزم کی گرفتاری پر والدہ نے مضاحمت کی تو پولیس افسر نے خاتون کو ہی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا سی پیو کا نوٹس اے ایس آئی امتیاز ناصر کو محتل کر دیا یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی ضرورت کی کئی اشیاں مارکٹ سے بھی مہنگی بازار میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار سات سو بانوے یوٹیلیٹی سٹورز پر دو ہزار آٹھ سو چالیس روپے کا سیلہ چاول بھی عام مارکٹ کی نسبت یوٹیلیٹی سٹورز پر ساڑھے ترپہ روپے فی کلو مہنگا چینی کی بھی بازار سے نو روپے فی کلو زائد قیمت پر فروغت ایج بیل پی ایس آل کا سنسنی خیز اور پل پل رنگ بدلتا تھا بلاخر کراچی کنگز نے لاہور کلندس کے خلاف میدان مار لیا ایک سو چھتر رنس کا حدف کنگز نے آخری گند پر حاصل کیا ایونٹ میں دفاعی چیمپین لاہور کلندس کو مسلسل چوتھی شکست کا سامنا سہرہ میں رفتار کی جنگ چولستان جیپ ریلی کا تیسرا روز ایک سے بڑھ کر ایک ڈرائیور پریپیرڈ کیٹگری کا فائنل راؤنڈ اور فاتحین کا اعلان آج ہوگا اور کراچی کے ایم ایم ای فائٹر شازے برن نے تاریخ رقم کر دی میکسکو میں کراٹے کامبیٹ ایونٹ میں پیرو کے فائٹر کو چند سیکنڈز میں ہی ناک آؤٹ کر دیا جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بات پھر میرا شہر کراچی میں اس قسم کی سیاست تشدد کی سیاست پارف کر سکتے ہیں یہ ان کی بول ہے ان کا پورا سیاست دھاندلی پہ مبنی ہے وہ آج کل دھاندلی کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں جو جماعتیں دھاندلی کے بغیر نہیں جیت سکتی ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں بلاول بھٹو کا جواب بولے الیکشن مہم کے دوران پی پی کارکنوں پر فائرنگ کرنے والوں کو نشان عبرت بنائیں گے پور تشدد واقعات کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا اعلان کراچی میں جام بہاق بچے کے لوہکین سے تازیت کہا آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا پی ٹی آئی ملک کو بہران میں دیکھنا چاہتی ہے اصل چہرہ سامنے آ گیا پی ٹی آئی نے نمبر زیادہ ہونے کے باوجود شہباز شریف کا راستہ نہیں روکا بانی پی ٹی آئی نے وزارت عظمہ کا امیدوار نہ لانے کا فیصلہ کیا شہباز شریف ہمارا اور تحریک انصاف کا شکریہ دا کریں گے شہباز شریف صاحب ضرور ہمیں بھی شکریہ کہے گا مگر پی ٹی آئی کو بھی شکریہ کہے گا زیادہ نمبرز ان کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی کہ شہباز شریف صاحب کا راستہ روکے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا یہ وہ جماعت ہے ان کا خیال میں اگر پاکستان میں مواشی بہران میں اضافہ ہوا تو ان کا سیاست کو فائدہ ہوگا سندھ اسمبلی کے ایک سو سنتالیس نو منتخب ارقین نے حلف اٹھا لیا سپیکر آغا سراج دورانی نے اردو سندھی اور انگریزی میں حلف لیا سنی تحاد کانسل کے نو جی ڈی اے کے تین اور جماعت اسلامی کے ایک رکن احتجاجن حلف نہیں اٹھایا اجلاس میں شہید بین ازر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا وزیر علیہ السین کا انتخاب چھبیس فروری کو ہوگا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا چناؤ آج ہوگا سپیکر کے لیے او ایس قادر اور سوفیہ شاہ مدد مقابل ڈیپٹی سپیکر کے لیے انتھنی نوید اور راشد خان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کا بلا مقابلہ انتخاب کے لیے ایمکی ایم سے رابطہ کاغذات واپس لینے کی درخواست قومی اسیمبلی کا اجلاس چھبیس فروری کو بلانے کا فیصلہ پہلے روز نو منتخب برکان کی حلف ورداری ہوگی وزیر آزم سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے لیے ایم این اے کارڈ لازمی قرار صدر مملکت کا انتخاب نو مارچ کو ہوگا آصف علی زرداری نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشتر کا امید وار